رامپور کے پور ودھائک اور سماجبادی پارٹی کے راسٹرے مہا سچے و آزم خان کو کوٹ سے بڑی راحت ملی رامپور کی سپیشل ایم پی ایم ایم لے کوٹ نے بدوار کو ہیٹ سپیش معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا کوٹ نے اس کیس میں سپا نیتا کو بری کر دیا خاص بات یہ ہے کہ اسی سزا کے بعد ان کے ودھائک کی صدستہ رد ہوئی تھی رامپور کی سپیشل کوٹ میں بدوار کو آزم خان کے ہیٹ سپیش کیس میں سنوائی ہوئی بدوار کو کوٹ نے آزم خان کو اس معاملے میں بری کر دیا حالانکہ اس سے پہلے رامپور کے نشلی عدالت نے انہیں اسی کیس میں تین سال کی سزا سنائی تھی لیکن اب سپیشل ایم پی ایم لے کوٹ نے انہیں بری کر دیا نشلی عدالت نے سپا نیتا کے خلاف بیٹ تیس سال ستائیس اکتوبر کو اپنا فیصلہ سنایا تھا کوٹ کے اس فیصلے کے بعد آزم خان کے وکیل بینو شرما نے کہا ہمیں نیالے دوارہ دوش مکت کر دیا گیا ہے وہ ہیٹ سپیش ماملے جس میں سزا سنائی گئی تھی اب کوٹ نے ہمیں نیردوش بتا دیا ہے جو ایک سو پچیاسی سے سمبھدیت مقدمے تھے کوٹ کا اس میں فیصل آیا ہے حالانکہ بیٹے سال اس کیس میں تین سال کی سزا سنائی جانے کے بعد سپا نیتا کی ویدھائی کی رد کر دی گئی تھی اس کے بعد رامپور میں چنا ہوا تھا بتا دے کہ دو ہزار انیس کے لوگ سبھا چناب کے دوران دیے گئے بھڑکاؤ بھاشر کو لے کر کوٹ نے انہیں دوشی پایا تھا کوٹ نے تین سال کے لیے سزا سنائی تھی اور ساتھ ہی ساتھ پچیس ہزار کا جرمانہ لگایا تھا حالانکہ تب سزا کے اعلان کے کچھ ہی سمیں بعد آزم خان کو زوانت مل گئی تھی آزم خان کو دھارہ ایک سو ترپنے پانسو بچ اے اور ایک سو پچیس کے تہت دوشی پایا گیا تھا یہ ایک سو پچیسی دوزار انیس والا کرائم نمبر کا مقدمہ تھا جس کے ہم نے اپیل فائل کری تھی جس میں ہمیں لوگر کوٹ سے کنوکشن ہو گیا تھا آج جو تھی اپیل میں انہوں نے کہا کہ جو نیچے کا جزمنٹ تھا وہ غلط تھا اور ہمیں جتنی بھی سیکشن تھے ایٹسپیس سے ریلیٹڈ سب میں ہمیں بائجت پری کر دیا ہے اور ہمیں ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں انصاف مل گیا ہے سار یہ وہی معاملہ ہے جو 27 اکٹوبر 2022 میں 3 سال کی سیزار پڑی تھی جی 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 تو اس میں سار جو کیا کہتے ہیں کوٹ کا کیا فیصلہ ہے دوش مکت کیا 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 دوش مکت کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو پراہ پروسیگوشن تھا ابیوجن تھا اپنا کیس ثابت نہیں کر پایا اور ہمیں جھوٹا فسائے گیا اور جو ہم نے نیچے پلی لگی تھی ہمیں جھوٹا فسائے گیا وہ ہماری بات مانے گیا اور یہ اپیل جو ہے ہمارے فیور میں کی ایکوٹل کر دیا ہے اپسا جی دوش مکت ہو گیا اس ماملے سے اپسا جی دوش مکت ہو گیا تب چناب ہو گیا پہلال تو ہم دوش مکت ہو گیا رامپور سے مجاسم خان کی ریپورٹ